ناظرین آداب میں ہوں عباز فضل اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایم سی نیوز انڈیا ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ خاص بات چیت کرنے کے لئے موجود ہیں انقلاب کے چیف آف نیشنل بیورو ڈاکٹر ممتاز عالم رزی صاحب ناظرین آج ہم ان سے جس طرح ٹک ٹاک پر کرونا وائرس کو لے کر مزاگ بنایا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو کرونا وائرس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور پاکستان سے بھی کچھ ایسے ویڈیوز آئے ہیں اب اس پر حکومت نے سکتی ظاہر کی ہے اس پر ممتاز عالم صاحب سے خاص بات چیت کریں گے ممتاز عالم صاحب سب سے پہلے آپ کا بہت بہت خیر مقدم جی شکریہ بہت دار ممتاز عالم صاحب جس طرح سے کرونا کو لے کر مزاگ بنایا جا رہا ہے ٹک ٹاک جو ہے اس پر اور یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو کرونا سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے تو کیا لگتا ہے آپ کو واقعی یہ ایسا کچھ ہے اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں یہ بلکل صحیح ہے کہ کچھ ایسے ویڈیوز جاری ہوئے ہیں ٹک ٹاک کے ذریعے یوٹیوب چینل پر فیس بوک اور دوسرے جو اس طریقے سوشل ذرائیں ہیں اور اس میں کچھ لڑکے ہیں جو ٹوپی پہنے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ موت تو آنی ہی ہے اور اللہ کے حکم سے ہی سب ہو رہا ہے اور ایک دن ہمیں مر کے جانا ہے اور اس طریقے سے مطلب یہ کرونا سے جو بچنے کی تدبیر کی جا رہی ہے تو اس کا ایک طریقے سے مزاق بڑایا جا رہا ہے کچھ گمراہی بھی پھیلائی جا رہی ہے اور اس کا بڑا امپیکٹ ہو جاتا ہے اس طریقے کے ویڈیوز کئی دوسرے ویڈیوز چل جاتے ہیں دوسری طریقے چیزیں بھی سامنے آ جاتی ہیں ان دور کا معاملہ ہمارے سامنے ہے کہ وہاں جس طریقے سے یہ افواہ پھیلا دی گئی کہ ڈاکٹروں کے ٹیم ہے جو آپ کے پاس آئے گی اور آپ کو کرونا کا انجیکشن لگا دے گی اور اس کے بعد پھر لوگوں نے ڈاکٹر کے ٹیم پر حملہ کیا جو اس وقت تیشو بن گیا تو اس طریقے چیزیں جب ہوتی ہیں تو عوام میں اس کا ایک منفی اثر پڑتا ہے تو حکومت نے بھی اس کو چیک کیا ہے میڈیا میں بھی یہ چیزیں آئی ہیں اور پاکستان میں تو اس طریقے چیزیں چلتی ہی رہتی ہیں تو ان تمام چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے ان کو روکنے کوشش کی جا رہی ہے اور یہ ایک اچھی چیز ہے کہ ایسی چیزوں کو روکا جائے دیکھیں دین اسلام میں بھی احتیاط کے لیے کہا گیا ہے کہ آپ احتیاط بڑھتے ہیں پھر آپ دیکھیں کہ خانہ کعبہ کو بھی بند کر دیا گیا اور مسجدیں بند ہیں جمعہ میں نماز نہیں ہو رہی ہے پورے ہندوستان میں لاکڈاؤن کے وجہ سے جمعہ کی نمازیں ترک ہیں لوگ اپنے گھروں میں نمازیں پڑھ رہے ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اس بات کی دلیل ہیں کہ دین اسلام میں کہیں ایسا نہیں کہا گیا کہ اپنا بچاؤ نہ کریں اپنا علاج نہ کریں اور احتیاط نہ بڑھتیں ایسا نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو پھر لوگ علاج ہی نہ کرواتے بات کرونا کی نہیں ہے دنیا میں جو بھی علاج ہوتے ہیں تو لوگ اللہ کے موت آئے گی تو آئی جائے گی تو لوگ گھر میں بیٹے رہتے تو پھر دنیا میں ہسپتال ہی نہ ہوتے نہ سعودی میں کوئی ہسپتال ہوتا اور نہ ایران میں کوئی ہسپتال ہوتا اور نہ کہیں کوئی ہسپتال ہوتا جو مسلم ممالک ہیں لیکن ہمارے یہاں حکیم بھی ہمیشہ رہے اور بڑے بڑے حکیم گزرے ہیں تو حکمت جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور حکمت یہی ہے کہ آپ جو ہیں ایسی بری شئے سے دیکھیں بری بیماری سے نہیں بری چیزوں سے بھی بچنے کے لئے اسلام میں کہا گیا ہے آپ جب نماز پڑھتے ہیں پاک و پاکیزہ کیوں کہا گیا ہے آپ کیوں ہاتھ دھلتے ہیں آپ کیوں چہرہ دھلتے ہیں آپ کو کیوں کہا گیا ہے کہ آپ پاک صاف رہیے یہ سب کیا ہے یہ سب پاکیزگی اس لئے ہے تاکہ نجاست برائی آپ سے دور رہے اور اچھائی آپ کے ساتھ رہے تو نجاست جب دور کرنے کی بات ہے جب آپ کے ہاتھ گندے نہ رہیں آپ پاک و پاکیزہ رہیں تو بیماری سے کیسے نہیں کہا جائے گا کہ آپ نہ بچیں اس سے بھی بچنا ہے اور خاص طور سے ایسی بیماری جو چھوہ چھوٹ کی ہے اور اسلام میں ایک چیز جو کہی گئی ہے بڑی امپورٹنٹ اور شاید سبھی مذہب میں ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ آپ اپنی وجہ سے دوسروں کو ہلاکت میں مٹ ڈالیں کیونکہ اس کی تلافی نہیں ہے اگر آپ مریض ہیں تو یہ بات کا خیال رکھیں کہ آپ کی وجہ سے دوسروں کو مرض نہ ہو گھر میں بھی آپ دیکھیں گھر میں بھی احتیاط ضروری ہے ایسا نہیں ہے گھر میں بھی آپ احتیاط کریں کہ اگر آپ کو کوئی نہ صرف کرونک بات کر رہا ہوں ایسے بھی اگر کوئی انفیکشن ہے کوئی آپ کی بیماری ہے تو کوئی اس میں برائی نہیں ہے آپ احتیاط کریں بچیں کہ آپ کو جیسے گھر میں دوسروں کو نہ ہو جائے ٹی وی کی بیماری ایک پہلے ہوا کرتی تھی تو اگر گھر میں کسی کو ٹی وی ہو جاتا تھا تو لوگ بچتے تھے وہ خود اپنی پلیٹ الگ کر لیتا تھا اور گرم راک سے اس کو دولا جاتا تھا میں نے دیکھا ایسے تو کہنے کے مطلب یہ ہے کہ یہ جو گمراہ کون ویڈیوز جاری کیا جا رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے اور لوگوں کو سمجھنا چاہیے لوگوں کو دین بھی سمجھنا چاہیے اور کیسے بچنا ہے یہ بھی تو کرونا سے بچنے کے لیے یا دعائیں بھی کرونا سے مطلب کی اس قسم کی وبا سے قرآن میں دعائیں ہیں تو کیوں دعائیں ہیں وبا سے بچنے کی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بچنا ہے جب قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ بیماریوں سے بچیں پاک صاحب رکھیں برائیوں سے بچیں تو پھر یہ کہہ دینا کہ اللہ کی مرضی ہے تو اللہ کی مرضی تو ہے یہ تو صحیح دنیا یہی کہتی ہے کہ ایک پتہ بھی جو ہے اس کے اجازت کے بغیر نہیں الٹا اور یہ صرف اللہ نے یہ تو سب مانتے ہیں ہر مذہب والے ہی مانتے ہیں کہ ایک سوپر پاور کوئی ہے جو اس قائنات کو چلا رہا ہے یہ ہے لیکن اللہ نے جو راستے دکھائیں ہیں کہ آپ کو دنیا میں بھیجا گیا ہے تو جو راستے بتائے گئے ہیں اس راستے پر چلنا ہے ایک اچھائی کا راستہ ایک برائی کا راستہ ہے ایک صحت مند کی طرف جانے والا راستہ ہے اور ایک بیماریوں کی طرف جانے والا راستہ ہے تو آپ کون سا راستہ ہے اختیار کریں گے اور سب کے لئے دیکھئے عالم ہیں جو تقلید کی جو لوگ مخالفت کرتے ہیں اور اس سے انکار کرتے ہیں تو وہ دراصل یہی ساری پرابلمز ہیں بڑی اچھے علامہ اقیل الغربی نے ایک بار بات کہی تھی میں ان کے مجلس سن رہا تھا تقلید کے مسئلے کو بیان کیا تھا دیکھیں اگر آپ جب دین کی بات ہو تو آپ کس کی تقلید کریں گے جو عالم ہے جو دین کا جاننے والا ہے جو دین جانتا ہے اس کی آپ تقلید کریں گے یعنی جو وہ کہے گا اس کو آپ مانیں گے کیونکہ وہ دین جانتا ہے لیکن جب بیماری کی بات ہوگی ابباد صاحب تو آپ کو اب عالم کی بات نہیں ماننی ہے آپ ڈاکٹر کی بات ماننی ہے یہاں پہ کیونکہ ڈاکٹر جو ہے وہ جو مرض ہے اس کا وہ عالم ہے یعنی میڈیکل کا شعبہ تیب کا وہ عالم کون ہے اب ڈاکٹر ہے حکیم ہے یا تو جو عالم ہو وہ حکیم بھی ہو ڈاکٹر بھی ہو تو آپ ڈاکٹر کی بات ماننی ہے اسی طریقے سے ہر فیلڈ میں اگر سائنٹ ٹکنالوجی کی آپ کو ضرورت ہے مثلا آپ کے گھر میں بجلی خراب ہو جائے تو آپ کسی مولوی کو نہیں بلائیں گے کہ آپ جو ہے وہ مولانا محسن تقوی صاحب کی بات بہت مانتے ہیں یا آپ کے نزدیک امام بخاری بہت اچھے ہیں اور مولانا عرشد مدنی صاحب دیوبند والے بہت بڑے عالم ہیں تو بجلی خراب ہو گئے ان سے مسئلہ پوچھ لیں آپ ان سے نہیں پوچھیں گے آپ الیکٹیشین کو بلائیں گے کیونکہ وہ اس کا عالم ہے تو اسی طریقے سے ہر چیز کا آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں کہاں پہ کیا ہے اور اسی لئے اسلام میں جو عبادت کا تصور ہے وہ صاحبِ آقل کے لئے ہے صاحبِ آقل کے لئے مجنون کے لئے نہیں پاگل کے لئے عبادت نہیں ہے جب آپ نماز پڑھتے ہیں عبادت کرتے ہیں تو نیت کرتے ہیں اور ہوش و حواس میں کرتے ہیں اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہے اللہ جانتا ہے کہ آپ نماز کے لئے کھڑے ہو رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ہدایت کیا ہے کہ آپ نیت ضرور کریں کہ ہم کون سی رقعت پڑھ لیں کون سی نماز پڑھ لیں فجر پڑھ لیں زہر کے پڑھ لیں آسر کے پڑھ لیں مغرب پڑھ لیں عشاء کے پڑھ لیں سنت پڑھ لیں پڑھ کے آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ذہن ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہے کہ ابھی زہر ہے دوپہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ اب آصر ہے آپ کو پتہ ہے کہ اب یہ مغرب اور عشاء ہے یعنی خوشمندی کا نام دین ہے تو اس لیے اس بڑی بیماری میں آپ ایسی باتیں کریں جو بالکل دین کے ہی خلاف ہوں میں تو اس کو دین کے خلاف مانتا ہوں کہ اگر آپ بیماری کا مزاک اڑاتے ہیں نہیں آپ کو مزاک نہیں اڑانا ہے اس کو سنجیدگی سے لینا ہے اور اس کا دفاع کرنا ہے اس کا آپ کو دفاع کرنا ہے اپنا بچاؤ کرنا ہے بچاؤ کی دین اسلام میں بڑی تاقید کی گئی ہے تو اسی لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو لوگ کر رہے ہیں ایسے کر رہے ہیں دراصل یہ شیطان لوگ ہیں یہ شیطان ہیں اور یہ شیطان جو ہے ہمیشہ رہا ہے وہ گمراہ کرتا ہے تو میں آپ کے چینل کے ذریعے لوگوں سے اپیل کروں گا کہ کسی بھی طرح گمراہ نہیں ہونا ہے جو بھی ڈاکٹرز کی ہدایت ہیں جو حکومت کی ہدایات ہیں وزارت سہت کی جو ہدایات ہیں اور خود تمام چیزیں اور خود آپ سمجھتے ہیں کہ کیسے ہمیں اس کا بچاؤ کرنا ہے تو ان سب پر ہمیں عمل کرنا ہے اپنے گھروں میں رہنا ہے بہت ضرورت ہو آپ نکلیں لوگوں کی زیادہ زیادہ مدد کریں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بہت اچھا موقع ہے کہ آپ زیادہ زیادہ صدقہ کریں خیرات کریں جو مظلوم لوگ ہیں جن تک کھانا نہیں پہنچ رہا ہے ان تک کھانا پہنچے پانی پہنچے یہ سب آپ بہت کریں اور اللہ اس کا عجر دے گا میرے خیال سے اور بیماری کو بالکل نظر انداز نہ کریں یہ بہت ہی خطرناک بیماری ہے امریکہ میں دیکھیں کہ اتنا بڑا سوپر پاور امریکہ وہاں سب سے زیادہ اس وقت لوگ مر رہے ہیں بہت بڑے پیمانے پر یعنی ایک ایک دن میں آپ سمجھ لیجئے کہ ہزار ہزار لوگ مر رہے ہیں چودہ سو لوگ ایک دن میں امریکہ مر رہے ہیں جبکہ اتنی بڑی ٹکنالوجی اتنا سب سوپر پاور یہ ہو لیکن لوگ مر رہے ہیں تو اس لئے احتیاط جو ہے وہ بہت ضروری ہے احتیاط ہمیں کرنی ہے کسی گمراہی میں نہیں آنا ہے کوئی چیز نہیں سوچنی ہے فلحال جو ہے اپنے آپ کو بچانا ہے اپنے ملک کو بچانا ہے یہی ہمارا اس وقت فرض ہے اور یہی ہماری عبادت ہے جس طرح سے کل پرائم منسٹر موڈی نے کہا ہے کہ رات نو بجے اپنے اچھاتوں پر دیا جلائے ہیں اور اس بیچ لائٹ جو ہے کٹ کی جائے گی بجلی کٹ کی جائے گی اس پر اب سوال بھی اٹھ رہے ہیں اور تقریبا ہر شخص اپنے گھر سے ہی کام کر رہا ہے اور جب لائٹ کٹے کی دوران کیا ہوگا آپ کو کیا لگتا ہے دیکھئے ایک تو یہ کی میں نہیں سمجھتا کہ پی ایم نے لائٹ کٹنے کی بات کہی ہے پی ایم نے یہ کہا ہے کہ اپنے گھروں کے لائٹ بجھا دیں یعنی خود لوگ جو ہے اپنی گھروں کے لائٹ بجھائیں تو میں نے ایک فیس بک پر لکھا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو اور آپ کے چینل پر بھی شاید میں نے کہا تھا کہ جیسے تھالی اور تھالی بجانے کے لئے کہا تھا تو لوگ جو ہے وہ ریلیاں نکال دیں اور ڈرم پیٹ ڈالا اور پتہ نہیں کیا 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 تو جب دیا جلانے کے لئے کہا ہے اور یہ کہا ہے کہ لائٹ بجھائیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ریاستی حکومتیں ہیں وہ پاور ہی ڈاؤن کر دیں پاور بند کر دیں میرے خیال سے ایسا اسٹیٹمنٹ میں کہیں نہیں پی ایم نے کہا ہے کہ آپ جو ہے شٹ ڈاؤن کر دیں بجھلی بند کر دیں ایسا نہیں کہا ہے میرے خیال سے یہ کہا گیا ہے کہ لوگ اپنے سے گھروں میں نو منٹ بند کر کے اور ممبتی جلائیں تو اس میں بھی پابلمس آ رہی ہے کچھ اسٹیٹ کے جو وزرہ ہیں اور کچھ ماہرین نے یہ کہا ہے کہ اگر ایک ساتھ اتنی لائٹیں بند ہو جائیں گی تو بریک ڈاؤن ہونے کا ڈر ہے کیونکہ پھر جو سپلائی ایک ساتھ چل رہی وہ رک جائے گی کہ جیسے ہمارے اندر بلیٹ سرکولیشن ہے بلیٹ سرکولیٹ ہو رہا ہے اگر اس کو بلکل سے روک دیا جائے تو انسان جو ہے وہ بلکل سے مر جائے گا تو اسی طریقے سے اگر ساری لائٹیں پورے اندوستان کے ایک ساتھ بند ہو جائیں گی نو منٹ کے لیے تو اس سے بریک ڈاؤن ہوگا جو پاور سپلائی ہو رہی ہے وہ پاور جائے گی کہا ہے یہ ماہرین نے کہا ہے کچھ منسٹر نے کہا ہے کہ وزیر آزم اس پر غور کریں کہ ایک ساتھ اتنی لائٹیں بند ہونے کا منفی اثر ہوگا جہاں تک اگر واقعی ایسا ہوتا ہے کہ لائٹیں بند ہو گئیں اور بریک ڈاؤن ہو گیا تو جہاں ضرورت ہے لائٹ کی سپلائی مثلا جیسے ہسپٹل میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں مریض ہوتے ہیں جن کے ونٹی لیٹر لگے ہوتے ہیں تو ان کا کیا ہوگا حالانکہ بڑے بڑے ہسپٹل میں جنریٹر بھی ہے تو وہ کام کرنے لگتے ہیں لیکن جب تک چلائیں گے جب تک وہ ہوگا تو ہو سکتا ہے تو یہ ساری مشکلات ہیں یہ اور بہت ساری چیزیں ہوں گی تو ان تمام چیزوں پر بھی غور کرنا چاہیے اور ابھی چونکہ ایک دن کا وقت ہے تو کل تک کوئی ایسا نظام بنا دیں کہ ایک ساتھ ایسا نہ ہو اور جہاں تک پھر میں یہ کلیر کروں کہ پی ایم نے میرے خیال سے یہ نہیں کہا ہے کہ جو وزارت انرجی ہے وزارت توانائی یعنی جو پاور بھی بھاگ ہے وہ شٹ ڈاؤن کریں ایسا کسی کو نہیں کہا گیا لوگوں سے کہا گیا ہے کہ آپ اپنے گھروں کی لائٹیں بند کر دیں اور مومبتی اور ٹار جلائیں موبائل کی لائٹ جلائیں اپنے گھروں میں نو منٹ کے لیے اس پر بھی بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں کہ نو منٹ ہی کیوں کہا اور یہ نوراتری کی وجہ سے کہا ہے جیسے کانگریس کے لیڈر ششی طرور نے اٹھایا ہے اور پی چتمبرم نے بھی یہ کہا ہے کہ صاحب ہم تو آپ کی سب بات مان رہے ہیں لیکن آپ بھی تو ہماری کوئی بات مانی ہے یعنی وہ وزیر خزانہ رہے ہیں پی چتمبرم تو وہ بتا رہے ہیں کہ دیکھئے ملک کہاں جا رہا ہے اقتصادی صورتحال ہے آپ تو کسی کی مانتے نہیں پس آپ اپنی چیزیں تھوکتے ہیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں بت کر لیجئے میں یہ کہہ رہا ہوں کر لیجئے لیکن جو ملک ماہرین ہیں جو وہ کہتے ہیں ان کی بھی تو آپ سن لیجئے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے حکومت کو غور کرنا چاہیے وزیر آدم کو غور کرنا چاہیے کہ اپوزیشن کی طرف سے جو بات کہی جا رہی ہے وہ کتنی اہم ہے کیونکہ جب قوم سے کل خطاب کیا وزیر آدم نے تو اس سے ایک دن پہلے کانگریس نے اپنی ورکنگ کمیٹری کی تھی کچھ اس میں سوال اٹھائے تھے کچھ مشورے تھے جو وزیر آدم کو بھیجے اس سے پہلے من ریگا کا مسئلہ تھا آٹھ کروڑ لوگوں کا وہ بھی بھیجا ہے تو ان تمام چیزوں پر بھی کچھ اعلان ضرور پرائم نیسٹر کو کرنا چاہیے تھا اور جو پریشان حال لوگ ہیں جو مزدور لوگ ہیں ان کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام چیزوں کو دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس وقت سیاست کی ضرورت نہیں ہے اس وقت سمجھداری کی ضرورت ہے اور لوگوں کو بچانے کی ضرورت ہے تو اس لیے میں آج بھی کہتا ہوں کہ لائٹ جلانا کوئی ایسی بری چیز نہیں ہے روشنی جو ہے وہ ایک زندگی کی علامت ہے لیکن اس کے علاوہ جیتا کہ کانگریس نے ایک سوال بھی اٹھایا کہ ہم تو دیا جلا لیں گے آپ نے کہا ہم دیا جلائیں گے لیکن غریبوں کے چولے کیسے جلیں گے تو یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے اس کا بھی جواب حکومت کو دینا چاہیے صرف خود ہی اعلانات کیونکہ دیکھیں یہ کتنا آسان ہے کہنا آپ کھڑے ہو جائیے آپ حاکم ہیں آپ کھڑے ہو جائیے کہ صاحب اب یہ سب نوڑ بند ہو گئی بند ہو گئی کیونکہ آپ حاکم ہیں آپ اٹھے آپ نے کہا کہ صاحب آپ جنتہ کرف ہو جائے گا جنتہ کرف ہو گئے آپ حاکم ہیں کیونکہ آپ پاس حکومت ہے سب چیز ہے آپ پھر آپ کہیں گے ایک کس دن کا لاغ ڈاؤن ہو گئے ایک کس دن کا بھی لاغ ڈاؤن ہو جائے گا آپ کہیں گے تعلیب بجائیے لوگ تعلیب بجائے دیں گے آپ کہیں گے اب دیا جلائیے دیا بھی جلائے دیں گے آپ حاکم ہیں آپ کہہ رہے ہیں لوگ آپ کی بات مان رہے ہیں چونکہ کرونا سے لڑ رہے ہیں ہیں گئے کرونا تھے لیکن آپ بھی تو کسی کی بات مانیے لوگ کیا کہہ رہے ہیں ان کی کون سنے گا ان کی کون سنے گا دیکھیں دیموکریسی میں اور ڈکٹیٹرشپ میں یہی ایک بنیادی فرق ہے دیموکریسی میں عوام کی بات سنی جاتی ہے ڈکٹیٹرشپ میں حاکم کی بات سنی جاتی ہے تو اب یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ ثابت کرے یہ بتائے کہ ملک میں دیموکریسی ہے یا ڈکٹیٹرشپ ہے ہائے کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام کی بات سنی جائے اور عوام کی جو پریشانی ہیں ان کو دور کیا جائے یہی حکومت کے ذمہ داری ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے ایک پیکج بڑا اعلان کیا گیا تو میں نے کہا ہے بتایا تھا ایک لاکھ ستر ہزار کروڑ کا تو پیکج کا اعلان بہت اچھی بات ہے لیکن اس کو جاری کرنا لوگوں تک پہنچانا یہ بھی حکومت کے ذمہ داری ہے اس کو یقینی بنائے تو میں سمجھتا ہوں تمام سوالات جو ہیں وہ اپنے آپ ختم ہو جائیں گے جی ممتاز علم صاحب بہت بہت شکریہ جی شکریہ بہت شکریہ ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے تھے اس وقت ہمارے ساتھ خاص بات چیت کرنے کے لئے موجود تھے انقلاب کے چیف آف نیشنل بیورو ڈاکٹر ممتاز علم رزی صاحب آج ہم سے جس طرح سے ٹک ٹاک پر کرونا ویرس کو لے کر مزاق بنایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو اس وبہ سے ڈرنے کے ضرورت نہیں ہے اس پر بھی ہم نے ممتاز علم صاحب سے خاص بات چیت کی اور ایک اور اہم سوال کہ جس طرح سے کل نو بجے رات کو پی ایم موڈی نے کہا ہے کہ اپنے اپنے چھتوں پر چراغ جلائیں فلیش لائٹ جلائیں ممبرتی جلائیں اور اس وقت ساری لائٹس آف کر دیں اس پر بھی اب لوگ سوال اٹھا رہے ہیں اس پر بھی ہم نے ممتاز علم صاحب سے خاص بات چیت کی تو ناظرین ہم فیرازیوں کو بڑی خبر اکسات دیکھتے رہیے ایم ایم سی نیوز انڈیا نئی دلی شکریہ خدا حافظ